انیس سو ساٹھ سے لے کے دوزار دس تک جتنا اسلام آباد میں گروت ہوئی تھی اتنی گروت دوزار دس سے لے کے دوزار بیس تک ہوئی ہے اگر ہم نے یہ چینجز نہ کیے تو یہاں اسلام آباد میں لوگوں کے لیے ٹرافک پرابلمز آ رہے ہیں پولوشن پرابلمز آئیں گے ہمارے جو گرین ایریاز ہیں وہ غائب ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ اتنی تیزی سے اربنائزیشن جو ہو رہی ہے اس کی بہت بڑے اثرات ہیں اور ابھی سے پلاننگ کرنی پڑے گی آگے کی یہ پہلے تو یہ ماسٹر پلان جو پرانا تھا اس سے کئی وہ بالکل اپسلیٹ ہو چکا ہے سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ اسلام آباد کا ماسٹر پلان بنے ماسٹر پلان بن کے پھر اس کے بعد جو سیکنڈ سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ جو آپ کے گرین ایریاز ہیں ان کو ابھی سے بچانے کی کوشش کریں جو آپ کے ایریاز ہیں جو خالی ایریاز ہیں سب کے اوپر فورسٹیشن کریں درخت و گائیں کیونکہ یہ جو اسلام آباد ایک موڈل سٹی بنی تھی اس کی سب سے بڑی چیز یہ تھی ایک تو اس کی لوکیشن ہے موسم اس کا اچھا ہے لیکن ایک یہ ہرا شہر تھا یہاں بارش ہوتی ہے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے لندن جتنی بارش ہوتی ہے اسلام آباد میں تقریباً چالیس انچ بارش آئی ہاں لیکن وہ اور بات ہے کہ ان کا سارا سال پھیل کے آتی ہے ہمارا زیادہ تر کانسلٹریٹڈ برسات میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ضروری یہ ہے کہ ابھی سے ایک گرین کور یہ جو اب برسات آ رہی ہے اس کے اندر ہم جو سارے پاکستان میں درخت اکا رہے ہیں اسلام آباد کی مثال بنی چاہیے کیونکہ اسلام آباد میں درخت سب سے سانی سے اکتے ہیں